ڈنگل लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी लेकिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर ठैकने शुरू कर दिया हालात ऐसे हो गए कि पुलिस टीम को बचाने के लिए रैपिड अक्शन पूस की टीम बुलानी थी राजेस्थान के जोदपुर में एक फैक्टरी के आहते में नमाज पढ़ने के लिए जमा� how गए लोगों को पुलिस हटाने के लिए गई तो हंगामा हो गया लोकडाउन की वजए से मस्जिदे बंध है लेकिन कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए فیکٹری کے ہال میں ہی سب کو اکٹھا کر لیا تھا مہاراشتو کے عورنگاباد میں بھی ساموہی نماز میں شامل ہونے جا رہے لوگوں کو جب پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو پولیس والوں پر پتھر برسا دیے گئے ایک پولیس ادھکاری اور دو کانسٹیبلز کو اسپطال میں بھرتی کرانا پڑا پندرہ لوگ حراست میں لیے گئے کانپور کے چمنگج میں بھی پولیس کرمیوں اور سواستے کرمیوں پر پتھر چلا گئے ہاتھ سپوٹ گھوشت کیے گئے ایک علاقے میں کورونا پوزیٹیو مریض کے پریوار کی جانچ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم گئی تھی جس کو پولیس کے گھرے میں بھیجا گیا تھا لیکن ان کا سواگت وہاں پتھروں سے ہوا حالت یہ ہو گئی ہے کہ یوپی کی سرکار کو اپیڈیمک ایکٹ میں بدلاو کرنے کا اعلان کرنا پڑ گیا تاکہ ایسے حملے کرنے والوں کو سکت سزا دی جا سکتے اس کے پہلے بھی ایسی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں پنجاب کے ایک واردات میں ایک ایس آئی کا ہاتھ تک کار دیا گیا تھا جسے بعد میں ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے جوڑا زمین پر ڈاکٹروں اور پولیس پر پتھر برس رہے تو راجنیتک پارٹیوں کے نیتا ایک دوسرے پر زبانی پتھر برسانے میں جھٹے ہوئے خاص طور پر بنگال کی سرکار اور کیندر کے بیٹ جم کر زبانی پتھر بازی ہو رہی ہے اور اکتفاق دیکھئے آج آبینیتا ریشی کپور کا دے ہانت ہوا ہے اور انہوں نے آخری ٹویٹ جانتے ہیں کیا کیا تھا انہوں نے آخری ٹویٹ میں ایسے لوگوں سے اپیل کی تھی جو ڈاکٹرز نرسز اور پولیس والوں پر پتھر برساتے ہیں کہ ایسی حرکت نہ کریں جو لوگ جان بچانے میں لگے ہیں ان کی جان تو جوکھم میں ناڑا نہیں سوال یہ ہے کہ مہماری کے دور میں بھی ڈال کر دن رات جھٹے ہیں کہ دیش کو کورونا سے بچائے جا سکے ان پر پتھر بازی کرنے والے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے پتھر بازوں کا علاج کب ہوگا 28 اپریل کو ہورا کے ٹکیا پارا میں ضروری سامانوں کی خریداری کے نام پر بازار میں بھیڑ جمع تھی پولیس نے لوگ راؤن کرانے کی کوشش کی تو اس پر پتھر برسائے گئے حالات یہ ہو گئے کہ ریپیڈ ایکشن فورس کو بلانا پڑا ہاوڑا کی گھٹنا ایسے سمیں میں ہوئی جب لوگ ڈاؤن کا نیم پالن کرانے کے مسئلے پر ممتہ سرکار کی پہلے ہی کیندری سے ٹھنی ہوئی ہے اور اس لیے جہاں ٹی ام سی کو ایسی گھٹناوں میں ساجش نظر آتی ہے تو بی جے پی اسے تشتی کرن کا نتیجہ بتاتی ہے پرساسان لوگ ڈاؤن کے ماملے میں پوری طرح سے فیلیور ہے اور پرساسان ایک بیسیس ورک کے لوگوں کو یہاں کی مکہ منتری جو ہے بیسیس ورک کے لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں اور انہی کے مدد سے ان کی سرکار چلتی ہے اس لیے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ جو یہاں پولیس ہے پولیس کا کوئی ماباپ نہیں ہے پولیس کو چاہے لاد جوتا سے کوئی مارے پولیس کے اوپر کوئی بھی ایکشن کوئی لے لے اگر اس سمپردائے کے لوگ تو پولیس اس پر ایکشن بھی نہیں لیتی ہے منگال کی تو اپنی الگ راج نہیں تھی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے سمیں میں پولیس اور سواستکرمیوں پر حملوں کے انیکوہ معاملے سامنے آئے ہیں بدوار کو یوپی کے کانپور میں چمن گنج علاقے میں پولیس پر پترا ہوا پولیس اور سواستکرمی ہات سپوٹ گھوشت کیے گئے گلاب گھوشی مسجد کے پاس کے علاقے میں کرونا پوزٹیو آئے ویکتی کے گھر والوں کی چانچ کیلئے پہنچے تھے اس گھٹنا کے بعد یوپی سرکار کو کہنا پڑا کہ ہم مہاماری قانون میں بدلاؤ کریں گے اور ایسے حملوں پر پانچ سال کے قید کا پراؤدھان رکھیں گے ایسے سمیں میں کچھ لوگ کرونا کریئر کا کام کر رہے ہیں سورکسہ کرمیوں پر میڈیکل کی ٹیم پر سوچھرک کرمیوں پر حملہ کر رہے ہیں یہ ایک اچھم میں اپراد ہے اور اس پرکار کی گرتے کو کتائی برداثت نہیں کیا جا سکتا اسے کو درشتکت رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اترپردیس میں اپیڈیمک ایکٹ میں بیعاپت سنسودھن کرنے کی ایک کاروائی کو آگے بڑھایا ہے ستائیس اپریل کو پولیس پر حملہ رنگ آباد میں بھی ہوا ساموہک نماز سے روکنے پر پولیس نشانے پر آئی اس پر جم کر پتھراؤ کیا گیا راجستان کے جودپور میں بھی بدوار کو سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر نماز پڑھنے والوں سے پولیس کو مشکت کرنی پڑی جودپور کی ایک فیکٹری کے ہال میں لوگ ایک ساتھ بھیڑ لگا کر نماز پڑھ دہے تھے تو پولیس کو کاروائی کرنی پڑی آج تک بیورو تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں ہمارے ساتھ آج سب سے پہلے پشم بنگال کے راجپال جگدیپ دھنکڑ ہیں کچھ دیر ہم ان سے سیدھے سوال کریں گے اس کے بعد ہمارے دنگل کے آج کے باقی مہمان اس بحث کا حصہ بنیں گے جگدیپ دھنکڑ صاحب سواغت ہے آپ کا آج تک پر سب سے پہلے میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ پتھر بازی اتنی کیوں ہو رہی ہے پولیس جا رہی ہے تو جنتا پتھر پھینک رہی ہے سینٹر کی ٹیم جا رہی ہے تو راجے کی سرکار زبانی پتھر پھینک رہی ہے پھینک رویچی پسٹی پھینک رہا کے ہاتھ چنٹیا جنگ کی لگاتا بتا رہا ہوں کہ وہ سب کے ساتھ مل کندر کے ساتھ مل کر آپ کی راجتی کو چھو اپنی لڑائی کا کندر نینٹین ہی بنائی سامنے بہت بڑی چنوٹی پتھر کی ہے بھارت کے پردھان منطری نے سوکت دکھاتے ہوئے کئی قدم اٹھائے ہیں پسچم بنگال کے سرکار بتا لیکن کارنوں سے تو بائیس مارچ کو آلی پتھانا اچھی سمجھا انہوں نے پانچ اپنی کو دیہ جانا اچھی سمجھا اور جب ٹکیا پاڑا کی گھڑنا ہوئی میں بہت دکھی ہوا اس سے پہلے پود کو لے کر پولیس اور جنتہ کا ٹکرا ہوا میں نے امید کسی اور مکہ منطری سے آگرہ کیا تھا یہ سمجھ آپس میں لڑنے کا نہیں ہے یہ سمجھ ایک ساتھ جھٹ مل کر آگے بڑھنے کا ہے راجی کی سبھی راجی تک دلوں نے ایک طریقے سے پورا سمرسل سرکار کو دیا پر کل میری پیڑا پراکاشٹا پر آگئی جب مانیے مکہ منطری نے پریس کانفرنس میں ساتھ کر پر کہا کہ راجی کے راجنیتک دل وہ گدھ ہیں جو ملت بوڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں راجی کی راجنیتک دلوں کے بارے میں اس پرکار کا سنکین سوچ ایک بھیاوہ استیتی کا سنکیت دیتا ہے انہوں نے لگا تھا پترکاروں پر ایک طریقے سے کس لیا ہے اور کل تو انہوں نے ساپ کہہ دیا بیہیو پروپڑڑی میرا ان سے مرود ہے بی آر فیسنگ آسیٹویشنلی ویس منگول جیسے اچھت ہمارے اوپر گر رہی ہے ایسے سمیہ میں کوئی بھی راجیتی کرنا کوئی بھی ٹکراؤ کرنا راجی کی جنتہ کے ساتھ بھاری کھلوار ہے یہ سمیہ ہے کہ راجی کی جنتہ کو پردان منطری گریب کلیان اور یوزنہ کا انمیلے ان میں بھاری انریسٹ ہے وہ تین مہینے کے لیے فری راشن ہر بھی اکتری کے لیے ہے چھوکلوڑ سے زیادہ جنتہ کے لیے ہے اُدھر ان کا جان کے اندریس نہیں ہے لگاتار ایک ہی راستہ اپنائے دارہ ہے کہ کس طریقے سے کیندر کو ہر طریقے سے کوشا جائے پردان منطری کے ساتھ ویڈیو کونفرنس ریٹینڈ کرنے کے بعد جو سکاراتمک بھومی کا دکھانی چاہیے تھی راجی کی جنتہ کو نردیس دینا چاہیے تھا اس کے ٹھیک بھی پریت کیندر کے ساتھ ٹکراؤ کی ایک بڑی بھومی کا تیار کرنے راجے کی موکھے منطری نے اب تک جس طریقے سے اس کو منیج کیا ہے بڑی بڑی گلتیاں کی ہیں ان کے گمبیر پرنام ہو رہے ہیں راجے میں سواستیں سیوائیں نگنے کے برابر ہیں کوئی بھی راجے کے دوارہ دی گئی جانکاری کو اسواست میں نہیں کر رہا ہے دینوں نمبروں پوڑیس مجمور پر اس اور ان کا جان بلکل کیندریس نہیں ہے ایسی پریشتی میں ایک بار فرمہ نے ان سے آگرہ کیا ہے میرمانی کر کے اس مہا سنکٹ کی گڑی میں اس کسوٹی کو پار کرنے کے لیے آپ پولٹیکلی اپنے آپ کو ڈیجیبل کریں اور ایک ساتھ مل کر اس گمبیر سمسیہ کا سامنا کریں لیکن گورنر صاحب وہ تو ان کی پارٹی ہے آپ کو کہہ رہی ہے کیندر کا کرمچاری ہیں ایسی ستیتی میں جب ایک اپیڈیمک ہے اور دیش اس سے لڑ رہا ہے ایک ستیٹ میں گورنر کا اور سی ایم کا یا ستیٹ مشینری کا آمنے سامنے ہونا یہ کوئی اچھا سنکت تو نہیں ہے اس کا حل کیا سبھی پرانتوں میں کیندری اٹولی کا سواگت ہوا کیندری اٹولی نے اپنا کام گمبی روپ سے کیا ہمارے راجے میں اس کو لے کر رسہ کسی ہوتی رہی کیندری اٹیم کیوں آگئی ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا نتیزہ کیا نکلا کیندری اٹیم نے اتنا سرانی ایک کام پسی مگال میں کیا ہے کہ سرکار کو آئینہ جکھایا ہے اس آئینے کے بعد کچھ بدلاؤ آیا ہے کیندری اٹیم جو کونٹیبیوٹ کر رہی ہے وہ بہت سے بہت سے چیتی ہے میں آپ کو بتاؤں راجے کے حالات لوگ ڈاؤن کمپلائنس میں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے میں ریلیجیس گیدرنگ میں اتنے بہانک ہو گئے تھے کہ کیندر سرکار نے کیندری اٹھے گری مطرہ نے دی تو دس اپریل کو پتر لکھا اس کی یہاں کی جنتہ نے بھیاپک سرانہ کی ان کو لگا کیندر سرکار تو کم سے کم ہمارا جان رکھ رہی ہے اس میں لکھی باتیں اتنی تتیار مگروشہ صحیح تھی کہ it was a welcome measure اس کے بعد جو قدم اٹھائے سرکار کیندر سے لڑنے کے علاوہ اور کئی جان کیندریت کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ صحیح رہے گا میرے پاس جو جانکاری ہیں میں اتنا چندیت ہوں میں راجز سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں پولیس کی ناکیر نیچے ہو رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن پروٹوکول ڈائیلوٹ ہو رہا ہے اور پورا دھان کندریت ایک ہی طریقے سے ہے deal with situation politically جو بھی رولنگ پارٹی کا سدشن نہیں ہے اس پر پولیس کا ڈنڈا اور FIR اس طریقے سے یہاں کیا جا رہا ہے پولیس is waiting virtually with red carpet come and lose a complaint against anyone who is not a member of the ruling party سانسد آپ تو سانسد میرے کو شکایت کر رہے ہیں ان کو گتی ویڈیو میں کام نہیں کرنے کیا جا رہا ہے ruling party کے سانسد ہیں وہ لگا تار سالیس پسار سہار لوگوں کو بودھن کر رہے ہیں اب سانسد سدشے کی بھومی کا پر اتنا بڑا انکوش ڈالنا کندری منتری کی بھومی کا پر انکوش ڈالنا میرا ان سے آپ کے مادیم سے ایک بار پھر ہاتھ جل کرنے ہوتا ہے یہ موقع پسٹی بنگال کی جنتہ پر رحم دکھانے کا ہے یہ موقع ایسا نہیں ہے یہ موقع ان لوگوں کی آواز سننے کا ہے جو اپنی چپٹی سادے ہوئے ہیں سائلنس is most eloquient وہ لوگ پرشن اٹھائیں گے آپ کہاں تھی راجے کی مکہ منتری جب ہمارا کاروان اٹھا جا رہا تھا گوانر صاحب آپ نے ایک بہت بڑا عروپ لگا دیا لیکن بیچ میں آپ نے کہا number of bodies is much more روئی جی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑی دبی آواز میں کہہ رہا ہوں نو مہنے میں ایسی ایسی کی گھٹنائے مکہ منتری نے راج جیپال کے ساتھ کی ہیں میں ان سب کو بھولنا چاہتا ہوں I want to move ahead یہ سمیہ سب کچھ بھولنے کا ہے یہ سمیہ صرف جنتہ کو راج دینے کا ہے راشت کے دھارہ میں مل کر COVID-19 کی لڑائی کو لڑنے کا ہے اور ایسا جب میں نے ان کو کہا اور آخری پریاش کیا تو انہوں نے کہا میں نے ان سے انروز کیا آپ کرپیا کر کے میرے سے ایک بار اتی شگر ملیں ہم بہت بھیانک استطیمی ہیں میرے پاس بڑی چنتیجرک باتیں آ رہی ہیں اس کے گمبیر پرنام ہو سکتے ہیں جنتہ دکھی ہے پیڈیت ہے ان کا جواب آیا COVID-19 کی لڑائی میں سرکار بیشتے ہیں ان کا عاشق کیا تھا راج جیپال کو COVID-19 کے دوران آرام کرنا چاہیے راج جیپال کو سلیپ وڈ میں ہونا چاہیے جب COVID-19 ختم ہو جائے گے تب ہم راج جیپال سے ملیں گے آئی ڈونٹ ایکلی بھی دھار اس کی گہرائیں کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں میں نے ان کو دوبارہ چکایا پلیز ڈونٹ ایکٹ ان دس مہنر یہ انکونسٹیٹوشنل ہے یہ بھارت کے سویدھان کے بپریت ہے اس میں جنتہ کا بہت بڑا گھاٹا ہے میرے کہنے کے باوجود ہی کچھ کاریوائی پردھان منتری قریب انکلین یوزنہ میں ہو گئی تیئیس مارس کو جس یوزنہ کی گھوشنہ ہو گئی چھے کروڑ سے جیادہ لوگوں کو مرت بھوزن ملنا تھا پانچ کلو رائز پر بیکتی پر مہنے ملنا تھا ایک کلو دال پر فیملی پر مہنے ملنا تھا اس کے شروعات ہی نہیں کی کیندری منتری راملاز پاسوان جی سے میں نے بات کی انہوں نے کہا ایک لمبی دیوار کھڑی کر رکھی ہے راجے سرکار پہ ان کے کان پر جھو تک نہیں رینگ رہی ہے میں نے مکھے سچیو سے ترچا کی اب تھوڑا سا اس کے اندر ہو رہا ہے پر ہمارے ہی ہاں پبلک ڈسٹیبوشن سسٹم پوری طرح سے راجلتی کی گرفتی ہے یہ جو باتیں آپ ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیش کی سرکار کو کیندری گرہ منترالے کو آپچارک طور پر ریپورٹ میں نہیں دی ہیں اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ بنگال میں سرکار کو ہٹا دیا جانا چاہیے اور کیندر کو سیدھے اپنے ہاتھ میں لے لنے چاہیے چیزیں روی جی میرے پد کی مریادہ کہتی ہے کہ مجھے پبلک ڈومین میں وہ باتیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے جو میں وارتالہ سیدھا یا تو مکھے منتر سے کرتا ہوں یا کیندر سے کرتا ہوں مکھے منتر سے بھی میرے وارتالہ آپ کو میں نے ساروزلی تب کیا جب مکھے منتر نے سنو تی پون تریقے سے مجھے پتر رکھا کہ اب راجے کی جنتہ کو تیہ کرنے دو تب جا کر میں نے ان کو گیارہ مدی بینکلور چے بتائے کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے میں نے ان کو یہاں تک آگاہ کیا ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی فرم کی دیش وڈ میں سب زگے ویجیابن کر دیئے بتائیے اس کمیٹی نے کیا کیا ہے گلوم بل ریسورس فورم جواب آیا وہ انفرمال گروپ ہے اس کٹھن گھڑی میں انفرمال گروپ کے سمند میں کروڑوں روپے کے ویجیابن جاری کرنا جس سے ہمارے ہیلت واریرز کی مدد ہو سکتی تھی لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی پورا کا پورا سوچ راجنیتی سے گرشت ہے جب پورا دیش ایک طریقے سے مرکز نظام الدین سے چنتی تھا ایک بھیاوہ اسٹیتی پیدا ہوئی تھی ہر پرانک ان کو آئیڈنٹیفائی کر رہا تھا جب ایک پترکار نے ان سے پرشن پوچھا کہ مارکز کے بارے میں کہاں دونٹ آس دیس کشنز کتنی غلط سوچ ہے لیکن گورنر صاحب گورنر صاحب آپ سمیدھانی طور پر راجے کے مکھیاں ہیں پیٹرن ہے آپ سرکشک ہے راجے کے آپ ہی کمزور دکھیں گے تو پھر لوگوں میں کیا امید رہے گی نہیں کمزور نہیں دکھیں گے روئی جی بھارت کا سویدھان بڑا مطبوت سویدھان ہے بھارت کا سویدھان نہیں بہت بڑی پریشتیتیوں کے بارے میں آنکن کیا ہے راجے سرکار کو ہر حالت میں بھارت کی سویدھان کے دارے میں کام کرنا پڑے گا راجے سرکار کو ہر حالت میں وہ سب عادث ماننے پڑیں گے آخر انہوں نے راجے کی جنتہ کا نقصان کر کر ہی گیندری اٹولی کو سائدہ دکھائی میرے سمجھ میں نہیں آتا جب دنیا بر کے ڈاکٹر ہمیں چیتا رہے ہیں تو پسی بنگال کے ہیں تو یہاں کی میڈیکل اسوشیشن لکھ کر دی رہی ہیں جن کے اندر ٹی ایم سی کے ورطمان سانسد تک نے دسکت کیا ہے اس کی بات کو ایک دم رضی کے ٹوکرے میں پھر ٹھینکنا اجیت نہیں ہے ایسی پرستیتی ہے کیوں آپ ایک ایسی اوڈیٹ کمیٹی رکھتے ہیں صدا استیتی یہی ہے کسی ویٹی کی ٹریٹمنٹ کے بعد انفورچنیٹ ڈیتھ ہو گئی مکہ سچیو کو اچانک کہنا پڑا تب سے دونوں کے بیٹیوں کو تناب دیکھنے کو آیا مکہ سچیو نے کہا نمبر آف ڈیتھ is 57 پان سے دن پہلے کیوں کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیتھ پھوئی پر یہ کوئیٹ پوزیٹیو تھے اب آئی سی ایم آر ہے و اچو کی گائیڈنائن سے اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتا یہ جو وائرس ہے ورنا وائرس یہ سیکلر ہے یہ نون ڈسکرمنٹی ہے یہ کسی بھی آئیڈولوجی کو نہیں جانتا کسی بھی ریجن کو نہیں جانتا سب کے ساتھ ایک ساتھ ٹکرا رہا ہے ترتیوش کی ایک وشوید کی ایک استطیقی ہو رہی ہے پوری ہومن ریس ایک طرف ہے یا وائرس دوسرے طرف ہے ایسے پرستطیقی میں ہم ڈاٹر کو چھپائیں جب صحیح ڈاٹر جنتہ کے سامنے آئے گا تب جنتہ زیادہ سنجید کی سے پیش آئے گی راجی کے اندر میں جانتا ہوں میرے پاس اتنی استطیقی آتی ہے کہ ہمارا ہیلت سسٹم عام آدمی کے لئے تو چنبرا گیا ہے اور جو کوویڈ سے ایفیکٹڈ ہیں ان کے بارے میں ایت ون سٹیز مکھے منتری نے اتنی بھیانہ کی صدیق کر دی کہ ایون کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹ can remain in house ایسی پرستطیقی میں میں لگا تھا ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا رہا ہوں پلیز فور ہیون سیکھ this is a time to come to the aid of the people of state of ایت بنگول آپ راجے پال سے لڑ رہی ہیں یہ آپ بہت غلط کام کر رہی ہیں آپ اپنے ویویک سے کام کرتی ہیں یہ سمجھ بہت گمبیرتا سے سنجید کی سے handle کرنے کا ہے جب لگا تھا چار پانچ دن تک راجے کی مکھے منتری کلکتے کی سڑکوں پر مائک لے کر کہتی ہیں کہ لوگ ڈاؤن زاری کیجئے اب یہ مکھے منتری کا سوچ نہیں ہے کام نہیں ہے یہ کام بہت کم دائرے کا ہے مکھے منتری کو نیترہ تو دینے کیا ہو سکتا ہے پر حالت یہ ہیں دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں راجے پال پر اٹیک شارپن کیا جائے اسٹیتی کو ڈائوٹ کیا جائے مکھے منتری کو بچائے جائے اور اسکیپ کو ڈھونڈا جائے یہ کہا جائے ہماری گلتی نہیں ہے کندر کی گلتی ہے یہ ہماری گلتی نہیں ہے کسی اور کی گلتی ہے یہ شفٹنگ اور برڈن کھانٹ ہے یود کے بیت میں لڑائی کو چھوڑنا میں سمجھتا ہوں جنتہ کے ساتھ بہت بڑا گلت لیوار ہے شکریہ میرا ان سے انورت ہے آپ کے مادین سے کہ اس گھڑی میں اس کڑی گھڑی میں سب ایک ہو اور کوئی بھی اس کو اپورچنیٹی نہیں بنائے پسیم بنگال میں اس کٹھن گھڑی کے اندر فائنسل ایرگولیٹیز کنٹرول کریں سب کا سب دھیان پوری طرح سے کندریت ہو اور جن کلیان کے لیے ہو دنے واد جگدیب دھنکڑ صاحب آج تک سے بات کرنے کے لیے پسیم بنگال کے راجپال جگدیب دھنکڑ اور سیدھے سیدھے طور پر کچھ بڑے آرو پسیم بنگال کی سرکار پر انہوں نے لگا دی ہیں بات زمین پر پتھر بازی اور زبانی پتھر بازی کی ہو رہی تھی اور راجپال صاحب نے سیدھے سیدھے طور پر کہا کہ ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے دوسرا ایسے موقع پر فنانشل irregularities بھی ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ چار مہمان اس سمیں آگے ہیں تسلیم احمد رحمانی ہے راجنیتک وشلشک ہیں گورب بھاٹیاں ہیں بی جے پی کے نیتا اور پروکتہ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں آج یہ آلوک ہمارے ساتھ ہیں وہ نیتا ہے جی ڈیو کے مونجیت منڈل ہے راجنیتک وشلشک ہیں ٹی ایم چی کے سمرتک ہیں مونجیت دادا سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے گورنر صاحب کی ساری باتیں سنی ہوں گی سیدھا آروپ انہوں نے لگایا پشن منگال کی سرکار پر کی ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے فنانشل irregularities ہو رہی ہیں کیندر سرکار کی یوجناوں کا لاب آم لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے سب کچھ سنا میں نے بولیے بتاؤ کتنے دوک کی بات ہے صاحب جب گورنر صاحب سنگمیدان پید میں بات کے اس طرح سے بات کرتے ہیں دوک کی نیش شرم کی بھی ہے صاحب کو میں دو تین ڈاٹا دے رہا ہوں صاحب آپ کو پتا ہے تو ساید پتا نہیں ہے بانگال میں تئیس جلا ہے صرف چار جلا میں ریڈ زون ہے گیارہ میں آرینج زون اور آٹھ جلا میں آج تک کوئی کیس نہیں ہے بانگال میں جو کووید ہسپیٹلز ہے اس کا جو ریشیو ہے اکورڈنگ ٹو پیشنٹ یہ ہے ایٹی سیون which is higher than the national average اور بانگال میں جو آبھی تک جے active cases ہے 550 وہ ہے 11th in the country despite the fact that West Bengal is the second largest state in the country صاحب یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ساید آپ کو پتا نہیں ہے اسی لئے آپ اس طرح سے بات کر رہے ہو اور آپ لگاتار اس طرح سے بات کر رہے ہو سب تو آج سب آج نہیں ہے میں تو پہلی بار بانگال پہ چرچہ کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ کا تانی کہا آپ کو سب نے بھی میں آئی آتا ہوں کیا پہلی بار بانگال پہ چرچہ ہو رہی ہے آج اس سے پہلے دھنگل میں کوئی چرچہ نہیں بھی بانگال کو لے کے اس طریقے سے کیا 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 سمجھا نہیں میں نے کیا کہا آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاتار ہم ایسی بات کر رہے ہیں میں تو پہلی بار آج چرچہ کر رہا ہوں اس پہ اور جس دن چرچہ کر رہا ہوں اس دن آپ کو نیوتہ دیا ہے کہ آپ آئیے اگر کوئی بات بی جے پی غلط کہہ رہی تو آپ درست کیجئے اس کو لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے مانا جید دادہ ایک بات بتائیے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ کہنے کی سب کچھ ٹھیک تھاک ہے بہت ٹھیک تھاک ہے باقی دیش کے مقابلے تو بہت ٹھیک تھاک ہے آپ کی بات سے میں سیمت ہو جاتا ہوں کیا اسی لیے جب پولیس جا رہی ہے لوگوں کو یہ کہنے کی گھر میں رہو تو لوگ پتھر مار رہے ان کے اوپر دوڑا لے رہے ان کو پولیس والوں کو اسپتا میں بھرتی کر رہا آپ کو دیجئے ڈیجئے کیا پیچھے کہنے کی ہے آپ کو دلالل ٹرم سے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بہت بڑی اثر گورنر صاحب جا چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے راججے کے راججپال کو نہیں پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے بہت بڑی اثر کل کو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کورونا کے لکشن نہیں پتا ہے آپ کو اور ممتہ بانر جی کو پتا ہے اس لیے ہم بہتر بتا سکتے ہیں کس کو کورونا کس کو نہیں اور مو دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس لیے ہمیں اس لیے 580 out of 580 police stations only one police station had this kind of incidents does he know about this only only one out of 580 what are you talking about out of 23 districts there are no cases in 8 districts or in 11 districts and only 4 districts have red zone and that is according to the central government میں انگریزی ہوں گا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ پتا ہے تو ہمارجیت خر کو نہیں پتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ درگہ کو نہیں پتا ہے کہ راکھیں گے اور مو Grup ڈالجی کو پتا ہے تو کیا دیش مان لے گا کیا کیا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کس کو کورونا کس کو نہیں اینڈر سرکار کی ڈاٹا آپ کے پاس رکھتی میں نے گورا فیل گورنمنٹ آف انڈیا مجھے مجھے لگتا تھا کہ آج تک پہ ڈیویٹ ہے پتا چلا انڈیا ٹوڈے پہ ہے منو جی جی انڈریزی میں جان دینے لگے میں ایک دو باتیں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے گورنر صاحب خود آپ کے چینل پہ آئے اور میں کیونکہ بیٹھتی طور پر بھی انہیں جانتا ہوں وہ ایک عدیبتہ رہے ہیں وہ تو ایسے بیٹھتی ہیں کہ دشمن کو بھی گلے لگا لے انہوں نے سمیدان کی بات کری اور کتنا دکھر ہے کہ ایک پردیش کا مکہ منتری سوچتا ہے کہ وہ کانون سے بھی اوپر ہے وہ گورنر سے ہی بات نہیں کرنا چاہتا ہے وہ گریبوں کا جو ان ہے ان تک نہیں پہنچا رہا ہے وہاں اندر ریپورٹنگ چل رہی ہے اور یہ مانتہ باندر جی کی نئی ریسرچ ہے روہ جی جس میں یہ ہے کہ پی پی ای کٹ اگر کینڈر بیچتا ہے اور وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے تو اس سے کرونا نہیں رکھے گا تو رنگ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا پی پی ای کٹ دینے سے پہلے اور سب سے زیادہ دکھا دیئے ہیں یہ ایک مانسکتہ ہے مانسکتہ مانتہ باندر جی کی یہ ہے انہی کے شبڑوں میں انہوں نے تشکی کرر کی راجتی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ مسلمان تو وہ گاہ ہے جو دودھ دیتے ہیں اور میں ان کی لازلی کھا لوں گی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والوں پہ حملے ہو رہے ہیں لیکن وہ دودھ نکالنے میں لگی ہیں میں کیون اور کیون اتنا ہی کہوں گا سمیدان پڑے اور انوچھے دیکھ سو ترپا اور دیکھ سو چوان پڑے گھردار کے ساتھ پورا سیوگ کرنے کی عوشلتہ ہے یہ کووڈ کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے اس میں کینڈر سرکار اپنی ذمہ داری کا نروان کر رہی ہے باتیں جی دو بڑے آروپ ہیں ایک انہوں نے کہا کینڈر کے کرمچاری کی طرح برداب کرتے ہیں گورنر پہلا جس کا سوال میں نے گورنر صاحب سے بھی پوچھا دوسرا مونجیت منڈل کہنے کہ ایک تھانے پر تو عملہ ہوا کیا ہو گیا کون سیافت ہو گئی اتنے سارے تھانے ہیں ایک تھانے پر تو عملہ ہوا کیوں دیکھیں وہ کیا آروپ لگائیں گے جو خود آروپی ہیں دوشی ہیں روحی جی گورنر ایک سمیدانک پدھ ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ منتہ بانر جی کو کسی گورنر سے دکت ہوئی ہے اس سے پہلے کیسرینہ تبھاٹی جی تھے ان سے بھی پریشانی تھی پردان منتری جی کو تو پپو مارے ہی تھی میٹنگ سے ابھی نکلی اس کے بعد کہنے لگی پردان منتری جی محقہ نہیں دیتے بھولنے کا آمی سے ان کو پرابلم ہے اگر ہم ایمارسی راغو کریں گے تو گریوید کرا دیں گی یہ کیا درشاتا ہے روحی جی یہ درشاتا ہے کہ منتہ بانر جی نے کبھی سمیدان پڑھا ہی نہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ گورنر کے تارمیر بنا کے کام کیا جاتا ہے اور سب سے بری دکھت بات جو ہے وہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ جب سنٹرل ٹیمز جاتی ہیں تو کیوں نہیں ان کو آپ پوری طرح سرے ساتھ دیتی ان کے ساتھ باقی پریش میں جاتی ہیں تو سنٹرل ٹیمز کو کوئی پریشانی نہیں آتی پچھم مندہ میں جاتی ہے تو پریشانی آتی ہے کیونکہ وہاں اندر ریپورٹنگ ہو رہی ہے اور اندر ریپورٹنگ یہ دنگار کے لیے نہیں گھا سر کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے اجے آلوک کیونکہ چناو آنے والے ہیں اور چناو تو تب لڑا جائے گا سر جب جان بچے گی جانی نہیں بچے گی جانتہ میں ہاہکار رہے گا تو پھر چناو بھی کیسے ہوگا اور کس موسے چناو میں جائیں گے جانتہ کے دیش میں وہ کوئی بھی پارٹی ہو یہ سب کیوں پر لاغو ہوگی بات آپ کی بات تو بلکل صحیح ہے کہ سب کیوں پر لاغو ہوگی لیکن بنگال میں پچھلے دو سال سے جس طرح سے چل رہا ہے اور جس طرح سے مکمنتری کا بھی بیان آ چکا ہے کہ دودھ دینی والی گائے لتھار بھی سہنی پڑتی ہے اور میں تو آج ستب دھوں کیونکہ آج دھنکر صاحب کو میں نے دوسری بار ٹی وی پہ دیکھا ہے آج سے دس دن پہلے ایک آنے چینل پہ اور آج آپ کے چینل پہ اور بھارتیہ سمویدھان کی اتحاس کی یہ پہلی گھٹنا ہوگی جس میں گورنر خود سامنے آکے اس طرح سے بول رہا ہے ایک راجے سرکار کے خلاف یہ سمانے گھٹنا نہیں ہے یہ بہت گمبیر گھٹنا ہے جس کا راجے سرکار اور کینٹر سرکار کہ ایسی مشکل گھڑی میں اگر گورنر اور راجے سرکار کے بیچ میں سمواد نہیں ہے تو یہ کرسٹل کلیر ہے کہ کینٹر اور راجے کے بیچ میں کوئی سمواد نہیں ہے تو کل کو اگر بنگال کی جنتہ کے ساتھ کچھ بھی اونچہ نیچہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داری کون لے گا کیا کینٹر اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ سکتا ہے یا راجے سرکار اپنی ذمہ داری سے یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گی کہ کینٹر نے ہم سہیوگ نہیں کیا پولیس ٹیشن پہ حملہ سب نے دیکھا سب نے بنگال میں میکسم ریپورٹنگ یہی ہوئی کہ پچھلے پانچ دن سے لاؤگ ڈاؤن شروع ہوا اس کے پہلے کوئی لاؤگ ڈاؤن نہیں تھا سوشل ڈسٹنسنگ نہیں تھی یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تو یہ ایک گمبھیر ایشو ہے اور اس کو گمبھیرتا سے سب کو لینا چاہیے مجھے اور کچھ نہیں مجھے بنگال میں رہ رہے اسی لاکھ بیہاریوں کی بھی چنتہ ہے کیونکہ وہاں سے جتنے بیہاری آئے ہیں میں بکسر جلے کا ایکزامپل دے دوں کہ آسن سوز سے دو لوگ آئے دونوں کو اورنا پیریت تھے اور آج بکسر میں ہمارے یہاں کیس بڑھ کے 22 ہو گئے اور بہت سارے بیہاری لوگ وہاں سے چلنے کو تیار ہے کیونکہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے یہاں پھیل رہی ہے بیماری وہ اسی لاکھ بیہاری بھی واپس آنے کی تیاری میں ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ میجر پورے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں میری چنتہ اس میں ہے اس لئے میں پھر سے اپیل کروں گا راجے سرکار ہو چاہے کینز سرکار اس مہاماری کے سمیں اپنے راج رتیکی یودھ بند کیجئے تھوڑا جنتہ پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے جنتہ پہ دھیان تو دیں لیکن تسلیم رحمانی جنتہ پتھر مار رہی ہے تینوں دھان تو آج ہی کے دکھا رہے ہیں ہم لوگ جہاں پچھے منگال میں پتھر چل رہا ہے کانپور میں پتھر چل رہا ہے اور انگاباد میں پتھر چل رہا ہے راجستان میں پولیس سے لڑ جا رہے ہیں لوگ کی نماز پڑھنے دو جبکہ بڑے بڑے مفتی مولانا آکے فتوے دے چکے ہیں کہ گھر سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کٹھے انہیں کی بھی لگانے کی کیسے روکھے ان کو نہیں وہ بلکل جو پولیس اپنا کام کر رہی ہے بلکل ٹھیک کر رہی ہے اسے کرنا چاہیے لوگ ڈاؤن اگر ہے تو لوگ ڈاؤن ہے that's it اگر نہیں مان رہا ہے کوئی تو اٹھا کی جیل میں ڈالیے اور جو کارروائی کر رہی ہیں پولیس کو کرنے چاہیے اس پہ بلکل کوئی افن بٹ نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پرانی دلی میں بھی میں نے دیکھا ہے اور بھی کئی علاقوں میں دیکھا ہے بہت سی دیکھو پہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے وائلیشن بہت سیویرلی ہو رہا ہے اس کو ٹرلیٹ نہیں کیا جا سکتا بلکل کسی پیمت میں نہیں کیا جا سکتا دعاو یہ بندال کی جو یہ سیچویشن بن رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پولیٹک شروع ہو گئی حالانکہ الیکشن میں ابھی دس مہینے ہیں لیکن ابھی عجی علاق کی کہہ رہے ہیں دو سال سے چلی رہا ہے اور اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کورونا کا وائرس کہ پوری سرکار کو رسپنگول کی نہ لگ جائے جس طریقے سے یہ عجی علاقی کو ہی میں پھر کوٹ کروں گا یہ غیر معمولی واپیہ ہے کہ گورنر ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر آپ نے چیف رسٹر کے لیے ایک بیان کریں اس سے پہلے میں کسی گورنر صاحب کو اس طریقے سے وہ وہ بات کریں ہمیسٹری کو دیکھ دیں سرکار کو چھتھی لکھیں گے خط لکھیں گے کمپرین کریں گے سفارج کریں گے بڈ ٹیلی ویژن پہ آکے گورنر صاحب بیٹھیں گے اور اپنی پوری سرکار کا کچھا چھٹھا پبلک کے سامنے کھولیں گے اس طریقے سے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں تو اگر ہم کوویڈ کو لے کے یہ پولٹکس کر رہے ہیں اور ہم کورونا کو ایک پولٹیکل ایجنڈا بنا لے کے سرے گا اور ارزاق تراجیوں کا کہ سرکار کہے کہ وہ آکڑے چھپا رہی ہیں اور راجی سرکار یہ کہے کہ آپ ہمارے ٹیم کیوں بیج رہے ہیں اور کون سے کرائیٹیریہ سے بیج رہے ہیں جو ہماری سٹیٹ سب سے زیادہ ایفیکٹیڈ ہے عدیتہ ملک میں اس میں ویسٹ میں گول شامل نہیں ہے تو جو باریٹرنگ ٹیم آپ نے بنائی ہائی پاور اس میں ویسٹ میں گول آپ پر شامل کر دیا اگلے دن آپ کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہاں تو آکڑے چھپایا جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو پولٹیکس ہے اس کے بعد بنتا بیلنجی تو آپ سب سب جانتے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیوئر کیا ہے میں اسے بھی ایپروو نہیں کرتا کہ آپ پولٹیکس کے خاطر کچھ بھی بول دیں کچھ بھی کبرا شروع کر دیں یہ بوقع نہیں تھا کہ آپ اس قسم کے الزام در الزام لگائیں میں ایک سوال پوچھتا ہوں تسلیم صاحب آپ سے اکثر کورونا کو لے کے جب بحث ہو رہی ہے پچھلے کئی دن سے تو آپ کا ترک یہ رہتا ہے کہ صاحب جانچی نہیں ہو رہی تو پتا کیسے لگے گا کتنے لوگوں کو کورونا ہے اس دیش میں تو ٹیسٹنگ کے نام پہ ہم زیرو ہیں نیل بٹے سننات آئیں لیکن بنگال کا ریکارڈ آپ ترنت اپروو کرتے ہیں بیٹ کے ٹی وی پر کیا اسی وجہ سے اپروو کرتے ہیں جو بات گورو بھاٹیا کہہ رہے ہیں کہ ممتاب انر جی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی تسلیم رحمانی کی لات بھی کھانے کو تیار ہیں تو آپ کو بھی ممتاب انر جی کے کچھ جھوٹ کو سچ کرنا ہے وہ پولٹیکل سینڈائز ہے ہم اس کو اپروو نہیں کرتے بلکل کسی قیبت پر ممتاب انر جی کے ان بیانات کو ٹیسٹ کب ہو رہا ہے اس میں کوئی چکلنگ ہے اور جہاں کہیں بھی ویس بے گول میں بھی کب ہو رہے ہیں ان کو بہانے چاہیے پورے ملک میں آکے تھوڑا سا بڑے ہیں اس میں اور زیادہ بڑھائی جانے کی ضرورت ہے کلی بیار کے کوئی منتری جی کہہ رہے تھے وہاں چار کروڑ لوگوں کی سکریننگ ہو گئی اب دو جی سمجھ میں لیاتا ہے چار کروڑ بیار میں کہاں سے سکریننگ ہو گئی تو یہ جو سکریننگ کا اور جو ٹیسٹ کا عبارہ پروسیجر ہے پورے دیچ میں ابھی تک افتیوڑی بات نہیں ہے ملک میں ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے دو لوگ ہوں گے ایک پارٹی کا پروکتہ اور ایک راجے کا راجعپال تو کس کی بات کو اوثنٹک مانیں گے راجعپال کی بات کو اوثنٹک مانیں گے پارٹی پروکتہ کی بات کو اوثنٹک مانیں گے راجعپال کو تو یہاں ہونے ہی نہیں چاہیے سوربتے مطلب کیا راجعپال صاحب کا وہ یہاں بیٹھے گوڑورمنٹ سے بات کریں اچھا راجعپال کے ملکتی کے اجادی کو افروم نہیں کرتے ٹھیک ہے زر گورب باتیا جواب دیجئے اس کے بعد مونجیت منڈل آپ کے پاس آنا گورب باتیا آپ کے جواب پر ٹپنی کرنا چاہتے ہیں پھر مونجیت منڈل کے پاس آنا بولی گورب جلدی سے چھوٹا رکھی گا پلیز دیکھیں روحی جی کتنا ضربان گے پون ہے کہ گورنر صاحب نے کیا بات اٹھائی انہوں نے کہا کہ جو راشن ہے گریبوں تک نہیں پہنچ رہا ہے یہ چھتھی میں بھی لکھا ہوا ہے مونجیت منڈل کو انہوں نے یہ بھی بات اٹھائی کہ تیسٹنگ کام ہو رہی ہے اور اگر گورنر صاحب چندس ہے تو گورنر صاحب غلط ہے کوئی نمبہ نہیں کر رہا ممتہ بادر جی کی جو بہنگری نہیں کرنا چاہتی گورنر صاحب سے پولیس پر اٹھاک ہو رہا ہے ان کو وہ مارا جا رہا ہے یہ چندس جلد نہیں ہے ان لوگوں کے لئے کیونکہ ان کو تشتی کرل کی راجنیتی کرنی ہے اور وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے کہا کہ مفتی کہ چکے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی روز جی میں ابتتی درست کرتا ہوں اس بات پہ اس لئے کرتا ہوں کہ دیش کانون سے چلتا ہے اگر کیندر سرکات نے لوگ ڈاؤن کر دیا تو مفتی کیا کہتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کامہ میں نماز پڑھی جاری ہے کہ یہ معنی نہیں رکھتا ہمارے دیش کا کانون یہ کہتا ہے کہ اب جو دھارمک سل ہے وہاں کوئی کھٹا نہیں ہوگا اتنا بہت ہونا چاہیے سب کے لئے اور سب سے زیادہ درباد کے پونڈ یہ ہے کہ پولیس کو اگر پیٹے جا رہا ہے تو ممتہ بھار جی دوسری طرف اس کے لئے دیکھ رہی ہے کہ ان کو اپنا دودھ نکالنا ہے اگر لاک پڑ رہی ہے تو کیا ہے پولیس کو لاک پڑتی رہے میرے گھر میں دودھ آنا چاہیے الیکشن پاس ہے صحیح بات رشکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں دیش کے سامنے رکھ رہے ہیں بھنگاور کی جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ ایسا مکہ منتری آ گیا ہے جس کو گریبوں کی چنٹہ نہیں ہے جس کو ناگریکوں کی چنٹہ نہیں ہے اس کو چنٹہ کے والی اتنی ہے کہ جب سرکار دوبارہ بدانی ہو تو مجھے اس گھائے سے ووٹ میل جائے میرا دودھ ملتا ہے مانجیت مندل آپ کو کھائی کی چنٹہ ہے تسلیم صاحب مانجیت بولنے وہ بیٹ کر رہے ہیں مانجیت صاحب ایک ایک کر کے بولتے ہیں اچھا لگتا ہے آپ اس میں جگڑا نہیں کریں کوئی جگڑا کرانا مقصد نہیں ہے سب لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو کسی کا سمجھ میں نہیں آگا مانجیت مندل کا نمبر ہے ان کو بولنے دیجئے ایک بار گورو جی اور تسلیم صاحب ایک سکھیں گورو جی میں آپ کی بات کا جواب دوں گا تھوڑا رکھتے ہوئے تسلیم صاحب تھوڑا ویٹ کر لیجے پہلے مانجیت مندل اپنی بات رکھ لیں اس کے بعد آپ بولی جیگا مانجیت مندل پہلی بات یہ ہے گورو بھاٹیا جی میں گوونر سب کو اڈیس کر رہا تھا ابھی آپ کو میرا خراف ہندی میں آپ کو بتا رہا ہو بنگل میں تئیس جلہ ہے اس میں سے چار جون میں ریڈ زون ہے چار جلے میں وہ بھی آپ کے آپ کی جو منسٹری آف فیل اس کے آدھر پر اس کے دات کے گیارا جیلہ میں اور آٹھ جیلہ میں کوئی قیسیس نہیں ہے بنگل میں ایک جگہ پہ گھٹنا گھٹ گیا اور آپ نے حلہ مچا رہی اور یہ گورنر صاحب اور آپ ٹیم کے بارے میں میں اتر دیوں گا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہاں لکھا ہے کہ ٹیم آ سکتی ہے to assist and coordinate with the statement you know according to the constitution article 47 آرے آرے آب ہی میرے کو نہیں بول لے دیں گے اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوں گا میں چلا جاؤں 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 گا میں کسی کو کسی کو تھما نہیں میرے کو آپ بول لے نہیں دوں گا تو میں چلا جاؤں گا اس نے ایسا اس کائی پر بات کر رہے ہیں آرٹیکل 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 47 انڈیان کانسیدیشن پبلک ہیلت is a state subject لیکن جب مہا ماری ہوتے ہیں تب اس طرح کا ٹیم آپ بھیج سکتے ہو کس لیے to assist and coordinate اگر آپ میرے کو assist and coordinate کرنے کے لیے آرہے ہو میرے کو آپ بتاؤں گے نہیں آنے کے بعد بتاؤں گے وہی ریجسٹر state government نے رائٹ لیتا ہے ٹھیک نہیں کی نہیں ہے اب بتا ہی میرے کو what are you talking about ابھی ٹائم ملا آپ کو راجنیتی کرنے کے لیے گجگاگ میں چانہ جر کےسے سے ہم کچھ نہیں بولیں گے آگرہ میں جائیے صرف آگرہ آگرہ کا میار نے کیا کہا ہے یہاں سنتی بہت خرپ ہے یہ وہاں کے طرح ہو جائیں گے لیکن ہم راجنیتی نہیں کریں گے اور مجھے اتنا شرم کی بات ہے جو صاحب اتنے اتنے بڑے ہیں شنگبیدھان کے پیاد میں بیٹھ کے راجنیتی لگاتا آگرہ دانس دینوں میں کر رہے ہیں اور ہجے آلک جی یہ ٹی بی میں آنا سے ایک اپنا میں نہیں ہو رہا ہے پچھلے چھے مہینے سے ہو رہا ہے اچھے اچھے چھے مہینے سے ہو رہا ہے اچھے اور ایک اچھے پرامریہ آپ کے پرائیمنیسٹر کے ساتھ رجنیتی کامر ہے آپ کے پرائیمنیسٹر کے ساتھ میرا چیپ ملیسٹر کا بارتلاف ہوتے ہیں he is happy but the governor is not happy is he beyond the prime minister what are you talking about at this point in time اجی آلو بولی دیکھیں منوجید جی سے میں بس دو باتیں پوچھنا چاہوں گا کہ منوجید جی جب آپ ہی بتا دی کے کیونکہ سرکار کے آنکڑے آپ کو governor صاحب سے زیادہ پتا ہے central team کے آنے کے پہلے آپ نے testing کی تھی ایک ہیار نو سو بیرا سی central team کے آنے کے بعد 28 اپریل کل بنگال سرکار کانکڑا جو میں بھی نیٹ پہ دیکھ رہا ہوں آپ کی testing ہوئی ہے 19,990 central team کب آئی کتنے دن میں اتنے دن میں آپ کی testing بڑھ گئے پہلے سے testing آپ نے کیوں نہیں کی اگر کی ہوتی تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہماری سوچ اور ہماری دکھت بس اس سے ہے کہ 80 لاکھ بیہاری جو بنگال میں ہاورہ میں نوکری کر رہے ہیں آسان سول وغیرہ جگہ پہ ہیں پاکوڑ میں ہیں وہ سب بیہار لوٹیں گے اس میں سے آتیکان پوزٹیو ہو کے یہاں بھی پھیلا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا ہر راج اگر اپنے اپنے حساب سے کام کرتے رہتا تو یہ سوال آپ نے اٹھتے ہی نہیں بیہار میں testing آج ہم 20,000 سے اوپر کر چکے ہیں ابھی تک آپ 18,000 19,000 کانکڑا نہیں آپ نے چھوہا ہے تو دکھت تو ہوگی نا اور ایک راجے کے کارن پورے نورتیس پورے eastern سیکٹر تو آپ ذمہ دار پھیلانے کے ذمہ دار تو آپ نہیں بن سکتے تو ذمہ داری تو آپ ہی کو لے نہیں پڑی گی راجے کی کوئی دوسرا تو آ کر ذمہ داری نہیں لے گا مکہ منتری کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس لئے آج گورنس آب آ کے بول رہے ہیں مجھے یہ سنگیے سنگیے دھانچے میں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی گورنس آب ٹی وی پہ آئے صحیح بات ہے لیکن راجے کی ذمہ داری آپ نہیں لے رہے ہیں میں پھر کہا ہوں آسان سوز ہے کہ بہار میں بکسر جلے میں لوگوں نے فیلایا ہے اور لوگوں نے ہمیں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں بہار میں کہ وہاں پہ سوچل ڈسٹنسنگ نہیں ہو رہی ہے کلکتہ میں وہاں پہ آپ روپ نہیں لگا پا رہے ہیں وہاں مزیدوں میں نماز جاری ہے پولیس کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے اور لوگوں میں اتنا خوف ہے کہ در کے مارے لوگ بول نہیں پا رہے ہیں کیونکہ پولیس بھی ان کی بات نہیں سن رہی ہے اور دوسرے کمیونٹی والے ان کو ڈر آتے بھی ہیں اس کا کیل جواب ہے میرا صرف اتنا کہنا ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ بتاتے ہوئے سمیں ختم رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کسی بھی راجے کے لیے اچھے استطیق نہیں ہے کہ راجعپال کو ٹی وی پر آ کر وہ ساری باتیں کہنی پڑے تسلیم رحمانی کے شبدوں میں کہوں تو راجعپال کی سرکار کا کچھا چکھتا کھولنا پڑے اور نہ ہی یہ اچھی استطیق ہے کہ راجعپال کی سرکاریں ایک دوسرے کا نمبر بتا کر کہ تمہارے ہاں ایک ہزار مرے ہمارے ہاں تو آٹھ سو ہی مرے تمہارے ہاں چار ہزار مرے ہمارے ہاں تو چار سو ہی مرے یہ بتا کر ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میری کمیز تمہاری کمیز سے زیادہ سفید ہے لوگوں کی لاشیں گن کر اپنی کمیزیں سفید کرنا ایسی مہماری کے سامنے میں اس کو کوئی بھی کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر پائے گا یہ راجعنیتک پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے مہماری کے سامنے میں کم سے کم سب کو ایک جوٹ کھڑے ہونا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں